ہیلو بچوں میں ڈاکٹر آدش کمار آج آپ سے نیا ادھیشوں کی نیوکتی کے وشے میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں اب دیکھو یہاں پر چرچہ کی ہماری extent اور limitation کیا ہوگی وہ میں پہلے شروع میں بتا دوں نیا ادھیشوں کی نیوکتی کو لے کر کے جیسے ہائر جوڈیشری میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں نیا ادھیشوں کی نیوکتی بیوادوں میں رہی ہے کولیجیم ورسیس نجے ایسی کا ڈسپیوٹ رہا ہے کہ کولیجیم سسٹم ٹھیک ہے یا پھر کسی بھی آیوک پنالی کو لے کر کے آیا جائے وہ ایک الگ چرچہ کا وشے ہے ہم یہاں پر اس چرچہ کو شامل نہیں کریں گے ہم یہاں پر کیول نیا ادھیشوں کی نیوکتی کے سندر میں جو کونسپٹ ہے جو کونسٹیوشن کے پروویزن ہے اور کیا ویوہار میں پرچلن میں ہے کول اس بات کی چرچہ کرنے جا رہے ہیں آپ ایسا سمجھ سکتے ہو کہ یہ پری سپیسیفک ہے ایک طریقے سے کیونکہ مین اگزیمنیشن کے لیے ہمیں زیادہ انیلیسس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس انیلیٹیکل پارٹ کو یہاں پر اگنور کر رہے ہیں اس سارا کا سارا انیلیٹیکل پارٹ ہم کسی دوسرے ویڈیو میں کور کریں گے ابھی ہم کیول اور کیول یہاں پر کیا پروویزن ہے نیا ادھیشوں کی نیوکت کے کیا پرابدھان ہے نیا ادھیشوں کی نیوکت کے کیول ہم اس پارٹ کو کور کرنے چاہ رہے ہیں تو کیسے نیا ادھیش نیوکت ہوتے ہیں ہم لوگ اس بات کی چرچہ کر لیتے ہیں یہاں پر تو سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے ڈسٹرک کورٹ ہے تو کیسے ان تینوں کورٹ میں نیا ادھیش نیوکت ہوتے ہیں ہم لوگ اس بات کی چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں دیکھو سپریم کورٹ میں نیای الدھیشوں کے نیوکت کے بارے میں کانسٹیوشن کا آٹکل 124 کانسٹیوشن کا آٹکل 214 clause 2 نیای الدھیشوں کے نیوکت کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ پراویدان یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے نیای دھیشوں کے نیوکتی راشبت کرے گا لیکن راشبت کیسے کرے گا دیہان سے سننا اچھتم نیائے آلے اور اچھ نیائے آلے سپرم کورٹ اور ہائی کورٹ کہ ایسے نیائے ادھیشوں سے پرامرش کرنے کے پششات جن سے راشتپتی پرامرش کرنا اچھت سمجھتا ہے راشتپتی بھارت کے مکھ نیائمورتی کی نیوکتی کرتا ہے اور انarin نیائے ادھیشوں کی نیوکتی میں وہ بھارت کے مکھ نیائمورتی سے بھی پرامرش کرتا ہے یہ بات صاف طور پر یہاں پر لکھی گئی کہ راشپت کرے گا اپوائنمنٹ اپوائنمنٹ کرنے سے پہلے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز سے رائے لے گا ججز سے پرامرش کرے گا کن ججز سے کرے گا جن سے وہ کرنا اوچت سمجھے اور اس کے مادم سے سی جی آئی کو اپوائنٹ کرے گا اور ادر ججز کو اپوائنٹ کرنے میں وہ سی جی آئی کا بھی پرامرش لے گا یہ بات کانشیچیوشن کہتا ہے لیکن ویوہار میں پرچلن میں کیا ہے ویوہار میں 1993 میں کولیجیوم کا کونسپٹ آیا ہے سپریم کورٹ ایڈوکیٹس آن ریکارڈ ایسوسییشن ورسیز یونین اوف انڈیا کا کیس تھا کچھ ویکنسیز کو فل کرنے کے لیے ہائیر جوڈیشری میں ویکنسیز کو فل کرنے کے لیے پی آئی ایل دائر کی گئی تھی اسی معاملے میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا اور یہاں پر نیائے ادھیشوں کی نیوکٹ کے لیے کولیجیوم کا کونسپٹ دیا کولیجیوم کا مطلب ہے نیائے ادھیشوں کی ایک سمیتی اور اس سمیتی کے پرامرش کے آدھار پر ہی راشپت کو نیوکٹ کرنی ہوگی پریسیڈنشل ریفرنس کے معاملے میں جو 1998 میں بھیجا گیا اور 1999 میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا تو اس پریسیڈنشل ریفرنس کے معاملے میں یعنی راشپت نے سپریم کورٹ سے پرامرش ماغا کہ بھئی بتاؤ اس کولیجیوم کا شیپ کیا ہوگا اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کرو تو کولیجیوم کا آکار تیہ کر دیا گیا اور یہی آج اب continue ہے یہی آج جاری ہے یہی آج لاغو ہے تو کولیجیوم کے مادہم سے ویوہار میں نیائے ادھیشوں کی نیوکٹی ہوتی ہے لیکن چیف جسٹس کی نیوکٹی ورشتتم نیائے ادھیش کے روپ میں کی جاتی ہے جو ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ کا جو سینئر موشٹ جج ہوتا ہے اس سینئر موشٹ جج کو ہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی پرمپرا رہی ہے سمیدھان لاغو ہونے کے بعد سے یہ پرمپرا ہم نے اپنا لی حالانکہ 1964 میں 1973 میں اور 1977 میں تین بار اس پرمپرا کا پالن نہیں کیا گیا لیکن اس تین اوثر کو چھوڑ کر سبھی اوثروں پر چیف جسٹس کی نیوکٹی میں اس پرمپرا کا پالن کیا گیا کہ سینئر موشٹ جج سپریم کورٹ کا جو سینئر موشٹ جج ہوگا سب سے ورشتتم ورشتتم نیائے ادھیش ہوگا اسی کو بھارت کا مکھ نیائے مورتی بنایا جائے گا یہ پرمپرا آج بھی پالن کی جاتی ہے اور سپریم کورٹ نے اپنے معاملے میں کہہ دیا ہے یہ اس پرشت کر دیا ہے کہ اسی پرمپرا کا پالن کیا جاتا رہے گا تو اب اسی پرمپرا کا پالن کیا جاتا ہے اور چیف جسٹس کی اس پرکار نیوکٹی کی جاتی ہے ادھر ججز کیسے اپوائنٹ کیا جاتے ہیں ادھر ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ایک کولیجیم بنایا جاتا ہے چار ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے نیکس ٹو سی جی آئی سی جی آئی کے بعد جو ورشتہ کرم میں چار ججز ہوتے ہیں یعنی سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ فور ججز کو ملا کر کے ایک کولیجیم بنایا جاتا ہے اس کولیجیم کے پرامرش پر یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کون جائے گا اس کولیجیم میں سی جی آئی بھی شامل ہوتا ہے لیکن اگر چار ججز کی رائے میں چار ججز کے دورہ رائے بنانے میں دو ججز ڈیسنٹ ہو جائیں دو ججز اگر اپنی الگ رائے دیں تو وہ رائے نہیں بھیجی جائے گی وہ رائے نہیں بھیجی جائے گی تو یہ دھیان میں رکھنا ہوگا ایک بار جب کولیجیم ریکمنڈیشن کر دیتا ہے جن ناموں کی اگر ان ناموں سے سرکار سہمت نہیں ہے تو سرکار ایک بار ریکمنڈیشن کے لیے واپس بھیج سکتی ہے کہ بھئی ایک بار دوبارہ بچار کے لیے ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھیج سکتی ہے کہ ایک بار دوبارہ کنسیڈر کرو پھر ریکمنڈ کرو ہمیں تو دوبارہ بچار کے لیے ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجا جا سکتا ہے لیکن جب ریکنسیڈریشن کے بعد بھی سپریم کورٹ انہی ناموں کو دوبارہ بھیج دے تو سرکار نیوکٹی کرنے کے لیے باتیں ہیں یعنی نیایہ دھیش کی نیوکتی راشپت کرتا ہے لیکن راشپت کی کارپالکہ کا اس میں کوئی یوگدان نہیں ہے پورا کا پورا یوگدان نیالے کا ہے اسی لئے جب ججمنٹ سنایا گیا تھا پولیجیم والا تو جسٹس ایس پی بھروچہ نے کہا کہ ہم نے اس ججمنٹ کے مادھیم سے نیایہ دھیشوں کی نیوکت میں جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے اس کو منیمائز کر دیا ہے میکسیمم منیمائز کر دیا ہے اس کو ہم نے بہت نیونتم بنا دیا ہے بہت کم کر دیا ہے تو یہ نیایہ دھیشوں کی نیوکتی کا پرابدھان سپریم کورٹ کے ججز کے لئے انہیں نیایہ دھیش نیوکت کیا جاتا ہے جو بھارت کے ناغرک ہوں کم سے کم پانچ سال کسی ہائی کورٹ میں جج رہ چکے ہوں یا پھر کسی ہائی کورٹ میں کم سے کم دس سال وقالت کر چکے ہوں یا پھر راشپت کی رائے میں پارنگت ویدھی ویدتا ہوں ایمینٹ جوریسٹ تو انہیں ہی سپریم کورٹ میں جج کے روپ میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے یہ سپریم کورٹ میں ججز کے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بات ہے اب ہائی کورٹ میں جج کیسے اپوائنٹ کیا جاتے ہیں ہائی کورٹ میں ججز کے اپوائنٹمنٹ کے لئے آٹکل ٹو ون سیون کہتا ہے کہ راشپت ججز کا اپوائنٹمنٹ کرے گا لیکن کیسے کرے گا راشپتی راجی کے راجیپال جس راجی میں نیوکتی ہونی ہے اس راجی کے راجیپال اور بھارت کے مکھ نایمورتی ان سے پرامرش کرنے کے بعد ہائی کورٹ کے مکھ نایمورتی کی نیوکتی کرتا ہے اور انہی نایہ دھیشوں کی نیوکتی میں وہ مکھ نایمورتی کی بھی رائے لیتا ہے یہ پراؤدھان کونسٹیوشن میں منشن کیا گیا ہے یہ کونسٹیوشن کی بھاشا ہے کہ سی جی آئی اور گورنر کی صلاح سے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپوائنٹ ہوگا راشپت کرے گا اور انہی ججز کے اپوائنٹمنٹ میں پریسیڈنٹ اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی پرامرش کرے گا لیکن اس کو ویوہار میں پالن کیسے کیا جاتا ہے سپریم کورٹ یہاں بھی کولیجیم کے آدھار پر ججز کے اپوائنٹمنٹ کی ریکمنڈیشن کرتا ہے یہاں کولیجیم کا آکار دوسرا ہوتا ہے یہاں کولیجیم میں دو سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے شامل ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے لیے چار تھے ہائی کورٹ کے ججز کے لیے دو ہیں دو سینئر موسٹ ججز شامل ہوتے ہیں سپریم کورٹ کا مکھے رائے مورت ہوگا اور جن ناموں کی ریکمنڈیشن کی جائے گی انہیں ہی ہائی کورٹ کے ججز کے روپ میں اپوائنٹ کیا جائے گا ایک بار ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھیجا جا سکتا ہے دوبارہ ریکمنڈیشن آنے پر سرکار بات دیں تو یہاں پر بھی political element eliminated ہے تو نیا ادھیش ہی نیا ادھیش کی نیوکتی کر رہے ہیں اور اسی لیے یہ ویبادوں میں آ جاتا ہے ویباد کی چرچہ یہاں نہیں کریں گے وہ الگ ویڈیو میں کریں گے ہم لوگ یہاں کیول concept کی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے کولیجیم کا ایک جگہ اور ہوتا ہے جب کسی ہائی کوٹ سے دوسرے ہائی کوٹ میں ججز کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو ججز کو ٹرانسفر کرنے کی جمholeی راجپت کی ہے راجپت CGI کے پرامر سے ایک ہائی کوٹ سے دوسرے ہائی کوٹ میں ججز کو ٹرانسفر کرتا ہے آرٹکل ٹٹو کہتا ہے لیکن سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ کے مادرس��م سے کلیئر کر دیا کہ یہاں بھی کولیجیم کی recommendation ہی کام کرے گی یہاں پر کولیجیم کیسا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے چار سینئر موشٹ ججز سے مل کر کے کولیجیم بنتا ہے اور سی جی آئی شامل ہوتا ہے جو ریکمنڈیشن دی جاتی ہے اسی ریکمنڈیشن کے آدھار پر ججز کا ٹرانسفر ہوتا ہے ہاں اس ریکمنڈیشن کو دینے میں دونوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی شامل ہوتے ہیں کون سے دو ہائی کورٹ ایک ہائی کورٹ جہاں سے جج کو جانا ہے اور دوسرا ہائی کورٹ جہاں جج کو آنا ہے ان دونوں ہائی کورٹ کے ججز بھی شامل ہوتے ہیں اس ریکمنڈیشن پہ تو اس طریقے سے ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے انہیں ہائی کورٹ کے ججز کے روپ میں اپوائنٹ کرتے ہیں جو بھارت کے ناغرک ہیں بھارت کے ناغرک ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بھی نیایالے میں کم سے کم دس ورش نیایدھیش رہ چکے ہیں اتھوہ کسی اچھ نیایالے میں کم سے کم دس ورش ادھیوقتہ کے روپ میں کام کر چکے ہیں وقالت کر چکے ہیں انہیں ہی ہائی کورٹ کے ججز کے روپ میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں کے لیے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے لیے دس سال کی وقالت ایک یوگتہ ہے تو ہائی کورٹ ہی لکھا گیا ہے شبط کونسٹیوشن میں لیکن اس میں سپریم کورٹ بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کو اس میں مانا جاتا ہے انکلوڈ کر لیا جاتا ہے لیکن لکھا ہائی کورٹ ہی ہے تو اس پرکار یہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کی بات ہے کیسے سپریم کورٹ میں اور کیسے ہائی کورٹ میں ججز کا اپوائنٹمنٹ کیا جاتا ہے اب آتے ہیں ہم لوگ ڈسٹک کورٹ تیسرا آستر ڈسٹک کورٹ کا ہے جلانہ ادھیش کا ہے تو ڈسٹک ججز کیسے اپوائنٹ ہوتا ہے آٹکل 233 ڈسٹک ججز کے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے آٹکل 233 کہتا ہے کہ کسی بھی ڈسٹک ججز کا اپوائنٹ راججپال کرے گا راججپال نیوکت کرے گا اور راججپال ہائی کورٹ کے ریکمنڈیشن پر کرتا ہے ہائی کورٹ کے پرامرش ہائی کورٹ سے پرامرش لے گا اور ہائی کورٹ سے پرامرش لے کر کے کسی بھی ڈسٹرک جج کو اپوائنٹ کرتا ہے کنھے ڈسٹرک جج اپوائنٹ کیا جائے گا کیا یوگتہ ہوگی دو یوگتہ کے بارے میں کانسٹیوشن بتاتا ہے پہلی بات اگر کوئی پہلے سے نیاک سیوہ میں ہے جیوڈیشل سرویس میں ہے تو اسے ڈسٹرک جج بنایا جا سکتا ہے یعنی یہ پرموشن والا طریقہ ہے کہ پرموٹ کر دیا جاتا ہے ڈسٹرک جج کے روپ میں جو پہلے سے جیوڈیشل سرویس میں کام کر رہے ہیں دوسرا طریقہ ہے ججز ڈسٹرک جج کو اپوائنٹ کرنے کا کہ جنہوں نے سات ورش تک دیش کے کسی بھی نیایالے میں وقالت کی ہو اور ہائی کورٹ ان کی نیوکتی کو رگمنٹ کرے تو انہیں ڈسٹرک جج کے روپ میں اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے تو طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ ایک اگزام کنڈکٹ کراتا ہے جسے ہائیر جوڈیشل اگزام کہتے ہیں اور اس اگزام میں وہی لوگ ایپیر ہو پاتے ہیں جنہوں نے سات سال کی وقالت کی ہوتی ہے ایڈوکیسی کی ہوتی ہے اور اس اگزام کے جریعے جن لوگوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے انہیں ہی ڈسٹرک جج کے روپ میں اپوائنٹ کے لیے ریکمنڈیشن دی جاتی ہے تو شروعاتی دور میں ایڈی جے بنتے ہیں پھر ڈی جے میں اپوائنٹ ہو جاتے ہیں یہ ڈسٹرک جج کے اپوائنٹ کے بارے میں پراب دھانے اس کے بعد ڈسٹرک جج کے علامہ جو ادھر ججز ہوتے ہیں جلے میں جیسے جیوڈیشل مجیسٹیٹ کلاوس ٹو ہے یا منصف مجیسٹیٹ ہیں تو ان سب کا اپوائنٹ میں کیسے ہوتا ہے ان سب کے اپوائنٹ میں کے بارے میں آرٹکل ٹو تھٹی فور کہتا ہے کہ راج جفال ہی انہیں اپوائنٹ کرے گا لیکن راج جپال راج کے ہائی کورٹ اور راج کے پبلک سرویس کمیشن راج کے ہائی کورٹ اور راج کی پبلک سرویس کمیشن ان دونوں سے برامرش لے کر کے انہیں اپوائنٹ کرتا ہے تو ڈواہر میں ہائی کورٹ کے نگرانی میں ہی راج کا پبلک سرویس کمیشن ایک ایک اگزام کنڈکٹ کرتا ہے جس پیش ایس جے کہتے ہیں تو پروینسیل سیول سرویسز massive کا اگزام کنڈکٹ کراتا ہے اور اس اگزام میں جو لوگ سیلکٹ ہو جاتے ہیں وہ جیڈیشری میں اپائنٹ ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور ڈسٹک کورٹ میں ججز کیسے اپائنٹ ہوتے ہیں ہم نے کیوالے کانسپچول چرچہ کی ہے کانسپٹ کی بات بتائی ہے کہ کانسٹیوشن کیا کہتا ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے کیسے اس پی گپتہ کا کیس آیا پھر اس میں اس کو ججز کا الگ الگ کیسے میں کٹیگرائز کرتے ہیں پھر 1993 کا کیس آیا 1999 کا کیس آیا پھر 2014 کا کیس ہے نا تو وہ سارے کیسے کی ہم نے چرچہ نہیں کی ہم نے کیونکہ کانسٹیوشن کے پرویزن کی چرچہ کی ہے یہاں پر باقی جو انیلیٹیگل پارٹ ہے اس انیلیسز کے لیے ہم لوگ پھر کسی دوسرے ویڈیو میں بلیں گے thank you thank you so much